السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے چٹنی کی ریسپی جی تو ہمیں چٹنی بنانے کے لیے کرگون سی چیزیں چاہیی ہوں گے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے پودینہ لینا ہے جی یہ پودینہ ہمارا خود کا گھر کا لگا ہوا ہے ہم اس کو لیں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں اناردانہ چاہیے ہوگا اور یہ جو انار ہیں ان کا ہم نے اناردانہ کیسے بنتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ان کو ہمارے یہ گھر میں لگے ہوئے ہیں انار ان کو سیمپل لی آپ نے کیا کرنا ہے سکھانا ہے اور سکھانے کے بعد اندر سے یہ نکال کے مطلب اس کے جو دانے ہوتے ہیں ان کو سکھانے اور بس اناردانہ بن جاتا ہے اور جی ساتھ ساتھ ہم اپنی ہری میچیں جو ہیں وہ بھی اتار لیں گے چٹنی بنانے کے لیے جی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی پودینہ بھی ہم نے لے لیا ہے اور پھر ہم اپنی ریسپی جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کرنلی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اور چٹنی کو کیسے بنانا ہے یہاں پہ ہم نے پتھر پہ چٹنی بنائی ہے آپ جیسے چاہیں بنا لیں جی تو یہ دیکھیں ہری میچے ہم نے ایسے ڈال دی ہیں پتھر پہ تو ایسی بناتے ہیں پوری پوری آپ ڈال دیں اور اس کا نمک ہم نے اس میں ڈالا ہے اچھے سو اس کو پیس لیں پتھر کے ساتھ پتھر کے اوپر ہم نے تو ایسے بنائی ہے یہ ہے انار دانہ جس کی میں بات کر رہی تھی اور اس سے بھی اچھا فلیور ملتا ہے آپ اس کو اپنے سالن میں ڈالیں چٹنی میں ڈالیں پکوڑوں میں ڈالیں بہت مزے کا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے یہاں پہ ہم اس کے بعد ڈالیں گے جو دھنیا ہوتا ہے خوشک دھنیا وہ ڈال رہے ہیں آپ ہرا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جی تو بس اچھے سے مکس کریں اس کو پیس لیں اچھے سے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پدینہ اور اس کو بھی اچھے سے پیس لیں یہ ساری چیزیں اچھے سے ان کو مکس کرنا ہے آپس میں جی تو اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ اس میں جائے گا پیاز جوتا ہے وہ جائے گا اور ساتھ ساتھ اس میں لیسن جو ہوتا ہے وہ آپ فل اس کا چھلکہ اتار کے باس اس میں ڈال دیں اور بس اچھے سے پیس لیں یہ رہی ہماری چٹنی جو ہے وہ تقریباً تیار ہو جائے بس تھوڑا سا اس کو پیسنا ہے اس میں مکس کرنا ہے پیاز کو بہت نہیں مکس کر دینا بس ہلکا ہلکا تھوڑا سا لیسن کو تھوڑا پیسنا ہے تک کہ اچھے سے مکس ہو جائے اور پیاز کو تھوڑا بہت ایسے ہی رہیں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس چٹنی کو ٹرائ کرنا اور چاہے تو اس میں دھیں ڈال لیں اس سے بھی ایک اچھی مزے کی چٹنی بن جاتی ہے جی تو ہماری چٹنی تو تیار ہو چکی ہے یہاں پہ ہمیں دیجئے اجازت پھر آئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہاں کہاں ہاں کس read ٹر SJ سای ہو sie ٹر 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 کو ٹر